عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز میں خوش آمدید دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں معاملات کیا ہیں اور صدو صاحب کی جان کو کس طریقے سے خطر ہے سوشل میڈیا پر کیا مہم چلائی جاری ہے انڈین میڈیا کیا کار ہے پاکستان کا میڈیا کیا کار ہے اور یہ لوگ اصل میں پوپوگنڈا کیا ہے اس کے پیچھے اور صدو صاحب کی جان کو کتنا خطر ہے اس کے سرک کی قیمت کتنی رکھی گئی ہے آپ اب آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتائیں گے کہ پاکستان کو کس طریقے سے قصور وار ٹھہرایا جا رہا ہے جو کشمیر میں انڈین آرمی پر حملہ ہوئے اس کے اصل معاملات کیا تھے وجوہات کیا تھے نارندر موڈی کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے اور پاکستانی پرائم نیسٹر کو پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے تارگٹ کر رہا ہے یہ بھی آپ اب آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے موڈی سامین ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے چاہے آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں دنیا کے کسی کونے سے بھی ہیں ویڈیو کو مکمل طور پر سب سے پہلے دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں کمیٹ سے بتائیے گا کہ آیا آپ کو کتنی حد تک اس چیز میں سچائی لگتی ہے اور یہ معاملات کس حد تک بہتر ہیں موڈی سامین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا قائلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ سدو نے پاکستان کے حق میں کیا بیان دیا ہے کس طریقے سنو نے انڈیا کے ساتھ غداری کیا ہے جو انڈیا میڈیا چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ سدو غدار ہے سدو کا سر کلم کر دو اور یہ جو تحریک چلا رہے ہیں سدو کے خلاف اصل میں معاملات کے ہیں دیکھیں انڈیا میں انڈیا آرمی کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایک میڈیا نمیندہ سدو کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوئے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کا سیدھے سیدھا پاکستان کو سوروار ہے یا نہیں اب دیکھیں سدو جب بھی پاکستان میں آیا ہے سدو کے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ آج کے تلقات نہیں کرکٹ کے ٹائم کے اس وقت سے ہی آپس میں بہت اچھے دوست ہیں جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے سے اچھی آب وقت کے ساتھ اچھے دوار سلام کے ساتھ ملتے ہیں سدو نے یہ کہا ہے دیکھیں ایک انسان جب صحیح ہوتا ہے وہ چاہے گولی کے موں کے سامنے کھڑا ہو یا اس کو کہا جائے کہ یہ بولو ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے تب بھی وہ بندہ صحیح بات ہی بولتا ہے سدو نے اس وقت بھی کہا کہ اس کا سیدھا سیدھا ذمہبار پاکستان کو مر ٹھہرائیں یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا بیٹھیں بات کیسے ہوگا نہ آرمی سے آلوگا نہ گولی سے آلوگا نہ گالی گلوش سے آلوگا یہ معاملہ جو بھی ہوا ہے جو بھی دہشتگرد ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہے نہ اس کا کوئی دھرم ہے یہ سٹیٹمنٹ تھی سدو کی آپ دیکھیں میڈیا اس کو کس طرح سے چلا رہا ہے اس کے بعد یہ معاملہ اتنا بڑھا دیا گیا پوری انڈیا میں پہلے بھی سدو کو دہشتگرد کہلاتا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں سدو کو کپل شرمہ کے شو سے بھی بہت زیادہ آرگومنٹ کرنے کے بعد وہاں سے نکلوا دیا کپل شرمہ پر انتہائی قسم کا بول ڈالا گیا کہ اس بندے کو یہاں سے نکالیں آپ دیکھیں جہاں کہاں بھی سیاست میں بھی سدو ہے وہاں سے بھی سدو کو نکالا جا رہا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پاکستان کی حق میں بیان دیا دیکھیں کتنے حق تک بیان دیا آج نہیں آج سے پہلے بھی سدو کی سر کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں پہ رکھا گیا کہ جو سر کلم کرے گا اس کو اتنا کروڑ دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے سدو نے پاکستان کی حق میں بیان اس لیے دیا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں پاکستان انوال نہیں ہے چاہے انڈین آرمی کی جوان شہیدوں پاکستان کے شہیدوں انسان ہیں چاہے انڈین کی ہو پاکستان کی ہو پاکستان ظالم نہیں ہے پاکستان اس طریقے سے حملہ کبھی بھی نہیں کرتا جو سرجیکل سٹائکز ہوتی ہیں وہ اس طریقے کی مودی نے خود کروائی ہیں وہ بھی آپ کو آگے چل کے ہم بتاتے ہیں کہ اصل میں معاملات کس طرف جا رہے ہیں صدو نے کس حالات میں پاکستان کی سپورٹ کی اور مودی نے کیا سٹیٹمنٹ دی دیکھیں صدو نے جب جب پاکستان کے بارے میں بات آئی ہے تو پاکستان کے حق میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ صدو کو پتہ ہے کہ پاکستانی اس وقت حق پہ ہیں اور پاکستانی کبھی بھی اس قسم کا کام نہیں کریں گے موضی سامین اب بات آ دیا ہے مودی سرکار کی دیکھیں آپ اب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ناریندرا مودی جو ہے یہ مکمل طور پر تین بار الیکشن لڑ چکے ہیں اور تین ریجن میں الیکشن کانگرس کے ہاتھ آ چکے ہیں اب الیکشن آنے والے آگے جب صدو پاکستان آئے تھا اس وقت مودی نے صدو کو کہا تھا کہ آپ جائیں نیبران خان صاحب کو کہیں کہ جب بھی الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم انڈیا کے معاملے پر جو بھی ہے معاملات کشمیر کے وہ ہم ڈسکس کرنے کے لیے ایک میز پر بیٹھیں گے تین دو تب پاکستان میں آیا تھا اور آگے سے پاکستان نے بہترین کام کرتے ہوئے کتار پور بارڈر اوپن کر کے خالستان کی جو تحریک ہے وہ جتنے بھی سکھ وہاں پر لڑ رہے ہیں ان کو ایک زہل کا ساس رہ دیا کہ وہ اپنے جو مقامات ہیں ان پر آ سکیں پاکستان نے ایک سپورٹ کی اب دیکھیں موڈی نے کیا کیا پاکستان میں لگا دیئے وہاں بہت کچھ ہے اور پاکستان میں پیٹرول بھی نکلے آپ اب آپ کو پتہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان آئی پاکستان آ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کا وزرٹ کرنا ہے موڈی سرکار پر ایک کرپشن کا بہت زیادہ الزام ہے اپوزیشن پارٹیاں میڈیا ہر کوئی وہاں پر بہت زیادہ مقدار میں ڈسکس کر رہے ہیں اس بات کو اب دیکھیں معاملات کیا ہیں جب جب الیکشن قریب آتا ہے موڈی سرکار الیکشن جیتنے کے لیے کہیں نہ کہیں یا تو سرجیکل سٹرائک کر دیتا ہے چاہے وہ بارڈر ہو یا اس قسم کو کوئی معاملہ کروا دیتا ہے کہ پورا مومنٹم شفٹ کر دیتا ہے عوام کے ذہن میں اور پاکستان کے خلاف یہ معاملات کر کے الیکشن جیتنے کے لیے اور ووٹ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جب بھی کبھی الیکشن قریب آتا ہے یہ معاملہ یہ کر کے ووٹ لے کر وہاں پہ الیکشن جیت کر سارے کام کرتے ہیں اب دیکھیں کانگرس جو جیتی اس پہ بھی موڈی سرکار نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے پاکستان کی گمنامی روز نے کانگرس کو پیسے دے کر لڑوایا ہے اور کانگرس کو جیتانے میں پاکستان کہاتے ہیں اب معاملہ آ جاتے ہیں جو کشمیر میں معاملہ ہوا ہے پلواما انڈین آرمی جا رہی تھی وہاں پہ گاڑی آتی ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں اس میں ان کیتنے جوان شہید ہو جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں یا جو بھی ہوا ٹھیک ہے جو بھی معاملہ وہاں پہ ہوا وہ معاملہ ایک سائٹ پہ لیکن سب سے پہلے ایک بار بتائیں کہ کتنی چوکیاں تھی وہاں پہ اور کشمیری اگر وہ پہلے ان کے پاس گولہ بارود ہوتا ہے تو آج دن تھی پچھلے تیس چالیس سال سے وہ جو جنگلہزادی کی لڑ رہے ہیں وہ ان کے دس لاکھ سات لاکھ جو فوجی وہاں پہ ان کو ختم نہ کر چکے ہوتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارہ چوکیاں رستے پہ پڑتی ہیں ایک گاڑی ساڑھے تین سو کلو کا بارود لے کر بارہ چوکیاں کیسے کراس کر کے چلے گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فوٹیج شوک کی ہیں جو فوٹیج انہوں نے ظاہر کی ہے جو لڑکے کا نام بتا جا رہے ہیں وہ دوہزار پندرہ میں ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا اس کے سامنے جو اسلح پڑھے وہ تو امریکن اسلح ہے اور تو اس بات سارے معاملات تھے آپ اب آپ کے سامنے حقیقہ نے اس کی پوری ٹیم اس لئے یہ پوائنٹ سے رکھ رہی ہے تاکہ آپ اب آپ کو پتا ہو کہ اصل میں معاملات کے ہیں جو اس ویڈیو کی ایڈٹنگ ان لوگوں نے کی ہے وہ بھی کسی کام کی نواز پہلے آ رہی ہے معاملات سارے جو ہیں اس میں صاف ظاہر ہو رہے ہیں جو اسلح پان سامنے پڑھے وہ بھی وہ اصل ہے جو امریکن آرمین نے اغوانستان میں حل کیا ہے اور یہ تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں اس بات سے لیکن راہ کی موجودگی اغوانستان میں ہے پاکستان پہ جتنے معاملات اغوانستان سے بیٹھ کے ڈیل کی جا رہے ہیں یہ پیچھے انڈیا ہی ملاوث ہے ممبئی عملے کی طرح یہ معاملہ بھی ان کا کھل کر سامنے آگئے جس میں مودی سرکار کے سارے جتنے بھی معاملات تھے یہ اس لیے اب دیکھیں بہت سارے ہمارے سبسکرائبر یہ سوال کر رہے تھے اور انڈین کے بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ اصل میں معاملات کیا ہیں اب دیکھیں کچھ عرصہ پہلے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے اور راہیل شریف کے اپس میں ملاقات ہوتی ہے پاکستان کی معیشت کے بارے میں ڈیولپمنٹ کے لیے ان لوگوں نے اس کا ایشو بنایا ایک کہ یہ دیکھیں ان کے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے اب ہم عمران خان صاحب کو جو ہے ان نقصان پہنچائیں گے حملہ کریں گے وہ کریں گے دوسرا پاکستان میں جو پٹرول کی بہت بڑی مقدار مل رہی ہے اس پہ جو ریفائنڈری سسٹم سارا اور جو معاملات وہاں پہ آلونے ہیں اس کے لیے سعودی محمد بن سلمان نے پاکستان میں آکے اس پہ انویسٹمنٹ کرنی تھی یہ سب سے پہلے ورکوانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو امریکن ہیں اگوانستان میں امریکہ وہاں سے نکل رہی ہے یہ خطہ مکمل طور پر کرپشن سے پاک ہو رہا ہے ٹیوریزم کے خلاف جو پاکستان لڑ رہا ہے وہ بھی معاملات سیدھے ہونے جا رہے ہیں تو اب انڈیا کو یہ ٹینشن تھی کہ یہاں سے امریکہ چلا جائے گا چین پاکستان سعودی عرب اور اس کے علاوہ روس اگوانستان یہ مل رہے ہیں سی پیک کا منصوبہ جو پاکستان اور چین کے درمیان تھا اس میں سعودی رپی آئیڈ ہو رہا ہے اگوانستان بھی آئیڈ ہو رہا ہے اور سارا جو بھی مومنٹم شیفٹ ہو رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی طرف ٹرانسور ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو یہ ٹینشن ہے کہ اب چین اور پاکستان مل کر ان کا بیڑا خرق کرنے والے ہیں تو ان لوگوں نے معاملات سیدھا کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہیں امریکہ نے بھی پاکستان کو بلیک لیسٹ سے ختم کر دیا تھا دوبارہ پاکستان کے ساتھ اچھے روابط میں آگئے تھا کیونکہ پاکستان کے پاس پیٹرول کی مصنوعات وغیرہ دوبارہ سے بہالوں یہ ائرلائنز دوبارہ بہالوں اور یہ سارے معاملات سارا مومنٹم شفٹ کرنے کے لیے آپ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور وہ ممالک کے بھی قریب جا رہا ہے اور ممالک سے اتنا عرصہ دور رکھنے والے بھی ہمیں انڈیا ہی تھی یہ مودی سرکار مکمل طور پر سارے پروپوگنڈے کر کے ان کی ایجنسی راز دیا یہ یہ ستاری جتنی بھی تھی پیچھے جتنا بھی پیسہ لگ رہا تھا اسرائیل اور امریکہ لگا رہا تھا لیکن اب امریکہ نے جب ان سے مو موڑنا شروع کر دیا تو انہوں نے یہ معاملات اس لیے کروائے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف اور دوبارہ سے امریکہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرے اور ہم یہ ثابت کر دیں کہ پاکستان جو ہے ٹیررسٹ ہے پاکستان کی آرمی یہ کریا وہ کریا اب مودی سرکار کو حقیقت ٹیم ایک میسی دے گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو نقصان پہنچائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گمنام ہیروز ہماری آرمی ابھی سوئی نہیں ہیں وہ جاگ رہے ہیں آپ لوگ اٹیک تو دور کی بات ہے ٹچ بھی نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار پاکستان کو دمکی دے رہے ہیں سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں مسلمان ہیں پاکستان کو دفاع کرنا میات ہے آپ لوگ ایک قدم بڑھائیں گے اگر ہمارے بارڈر کی طرف ہم دس قدم بڑھائیں گے اور ہماری آدمی کے ساتھ ساتھ ہمارے جوان بھی آپ پہ چڑھ دیں گے آپ لوگوں کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ ہم لوگ صرف امن پہ ہی رہتے ہیں جب ہم اتر آئیں تو ہم بتاتے ہیں موزی سامین آج کے لئے تنے اگر آپ اب آپ کو ماری ویڈیو پتند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کانیلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولنا ہمیں قیمتی رہے سے ضرور رگا کرنا جاتے جاتے ایک ہی نارا پاکستان زندہ بات